موسیقی ملوک کیسے ہیں آپ سب میں ہوں علیشہ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاننگ سار ریسپیز تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا ہوں گی بہت ہی مزیدار بریانی وہ بھی گھر پر بہت ہی ایزی وے میں بازار طرح سی بریانیاں بنانا سیکھ سکتے ہیں تو بغیر ٹائم اس کے چلتے ہیں اس کے انگریڈنس کے طرف موسیقی ایک کچھ چکل لیا ہے اور 3-4 میڈیم سائز رفلی چاپ پیاس ایک کپ دہی ون ٹیبل سپون ادھرک لسن بری چاپ ایک کپ کوکنگ آئل ایک کپ ٹوماٹر دو ادھر تیز پتہ ایک تیز پون سابت زیرہ دو ادھر دار چینی کے ٹکرے ایک چھٹکی زردہ فود کلر اور ایک بڑی اللائچی تین ادھر لانگ اور دو چھوٹی اللائچی اور ایک بادیات کا پھول اور یہاں سپائسز میں میں نے لیا ہے 1.5 ٹیبل سپون لال مرش پاوڈر 1.5 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون خوش دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون کالی مش پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ اور دو ادھر لیمو تو چلتے اس کو بنانے کی طرف اور یہاں چاول لیا ہے میں نے ثابت بناس پتی اور اس کے ساتھ دو ادھر تیز پتہ نمک دار چینی اور لانگ اور بادیات اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنی کڑاہی میں ایڈ کریں گے ایک کپ کوکنگ آئل اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے دو ادھر تیز پتہ اور دار چینی آسواری بادیات کا پھول بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور تین ادھر لانگ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنی دار چینی اور زیرہ ایڈ کر کے اس کی بنائی کریں گے اور اس کے اندر ابھی فوڈ کلر ایڈ نہیں کریں گے جسٹ انھی چیزوں کی جو ہے وہ ہم اچھے سے بنائی کریں گے یہ ہماری بریانی میں بہت ہی زبردستی خوشبو کا کام کرے گا جیسے ان کی بنائی ہو جائے دو سے تین منٹ کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز دیکھیں بلکل رفلی چاپڈ ہے اور پیاز کو جو ہے وہ ہم گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے پکائیں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا جو ہے وہ ہمارے پیاز کو کلر آ رہا ہے بلکل میڈیم فلیم پہ ہی ہم اس کو کریں گے جیسے پیاز گولڈن براؤن ہو جائے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایڈ رکلیسن اور اس کے ساتھ ہی ٹرماٹر اور ان کو بھی اچھے سے جو ہے وہ تین سے چار نٹ سوفٹ کریں گے تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ ہم کھیا رکھیں گے تاکہ اسی چیزوں سے جو ہے وہ ہماری بریانی میں اچھا سا ٹیسٹ اور فلیور آئے گا اور کلر اور دن ہم اس کے اندر جیسے ہی ٹیماتر سوفٹ ہوں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا چکن اور اس کو بھی جو ہے وہ ہم اچھے سے کوک کریں گے تو چکن ایڈ کرنے کے دو سے تین منٹ بعد جو ہے وہ ہمارا چکن اچھے سے بائٹ ہو جائے گا چکن ایڈ کر کے جسٹ ہم اس کو تین سے چار منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سبز مرش جو کہ ون ٹیبل سپون ہے اور بریک چوبڈ ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ تمام سپائسیز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ ہم اچھے سے بنائی کریں گے میڈیم فلیم پہ تقریباً دو سے تین منٹ اور اس دوران اگر مسالہ آپ کا جلے تو آپ ٹو ٹری ٹیبل سپون پانی بیاد کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم اچھے سے پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ اور دوسری طرف جو ہے وہ جو ہمارا فود کلر تھا ایک چھٹکی یا ون ٹی سپون وہ ہم اس کے اپنے دہی کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے یہ بہت ہی خوبصورت سا کلر لائے گا ہماری بریانی کے اندر تو یہ دیکھیں یہاں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور ہم نے اس کے اندر بیٹ کر دینا ہے وہی اپنا زبردست سا دہی کا مکسٹر دہی اور فود کلر کا اور دین ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہم اچھے سے بنائی کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور ہماری جو چکن ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے یعنی سوفٹ ہو جائے اچھے سے پک جائے اس دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دین اس کے اندر ایٹ کریں گے لیمن جوز تاکہ ہماری بریانی کا ٹیسٹ ٹربل ٹرپل ہو جائے اور دین اس کے اندر اس طرح سے ہم بری جو ہے ایک ہری مرس کو درمیان سے کاٹ کے ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی کپسورتی کے لیے تھوڑا سا ہرا دھنیاں تاکہ ہماری جو ہے وہ بریانی میں اچھا فریور آئے اور دین اس کے اندر ہم بادیاں دو ادد لانگ ایک دارچینی کا ٹکرا نمک اور تیز پت ایٹ کر کے پانی کو بوائل کریں گے اور دین اس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی چاول اٹ کر دیں گے چاول کو تقریباً جو ہے وہ ہم اچھے سے سوک کریں گے یہ یہاں میں نے ون کیجی چاول لی ہیں چاول کو ہم ڈیٹھ گھنٹہ سوک کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ ہم بوائل کریں گے تو یہ دیکھیں تقریباً چاول کو جو ہے وہ تقریباً چھے سے سات منٹ لگیں گے اچھے سے بوائل ہونے میں تو ون کیجی جو ہے وہ میرے چکن کی کوانٹی تھی اور ون کیجی اس کے اندر اچھے سے بوائل کر کے ہم نے چاول اٹ کی ہیں چاول میں ایک بات کا خیار ہے کہ چاول کمپلیٹلی بوائل نہیں کرنے چاول میں جو ہے وہ ایک کنی رکھنی ہے اور دین اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنا زردہ فوڈ کلر جو ہے وہ پانی میں مکس کر کے اٹ کریں گے یہاں میں نے کام اور بھی آپ کو آسان کیا ہے کہ جن لوگوں کو تیہ لگانے میں مشکل ہوتی ہے سمپلی ہم نے اس میں کیا کیا ہے یہ نیچے چکن ہے اوپر چاول کی لئے اور دین اس کے فوڈ کلر پانی میں مکس کر کے ہرہ دنیا لیمن اور دو درد ہاری مرچیں خوبصورتی کے لئے اور دین اس کو دم پر لگائیں گے تقریباً پندرہ منٹ فلیم بلکل لو کریں گے تو یہاں پندرہ منٹ کے بعد ہماری زبردستی خوشبہ دار سی بریانی بن کے تیار ہے اگر آپ کو لگتا ہے انہیس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی نیا سے کھایا تو یہ دیکھیں بلکل ہمارے چاول جو ہیں وہ بلکل ایک ایک الگ الگ سیپریٹ لی ہے اور دین اس کو نورملی ہمیں مکس کریں گے اور اس کو انجوئی کریں گے تو یہ بہت ہی مزہدار بنتی ہے اور ایزی میں میں آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں اور یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے جتنی یہ دکھنے میں خوبصورت ہے اس سے زیادہ یہ کھانے میں مزہدار اور دین اس کو جو ہے وہ ہم ڈش آؤٹ کریں گے اپنی خوبصورت سی ڈش میں تو اس کو میں نے سرف کیا ہے دو عدد پیاز کے ساتھ لیمن اور ہریمیش کے ساتھ تو ہماری مزہدار سی خوبصورت سی بریانی بن کے تیار ہے اگر آپ کو لگتا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی نیا سکھایا تو پلیز ویڈیو کا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملتے ہیں میری نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے ملتے ہیں میری